اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی کا دروس چل رہے ہیں زمن میں آج ساتھویں قسط ہے آج جن حدیث کو ہم یہاں جمع کریں گے ان کا تعلق ایک بہت ہی ضروری اور امپورٹن فیکٹر سے ہے جو آج کل دنیا میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے معاشی فیکٹر یعنی ایکنومکس انسان کو عوام کو سہولتیں ملیں اور وہ تمام چیزیں ملیں جو سب کو ملتی ہیں یکسا اور لوگوں کے مسائل حل ہوں اور بیسک ضروریات زندگی جو ہے وہ ہر ایک تک پہنچے تو امام مہدی کا جو دور حکومت ہے اس زمن میں جو احادیث آج ہم جمع کریں گے ان کا تعلق جو ہے وہ ایکنومک سٹیبلٹی سے ہے معاشی خوشحالی سے ہے اور عوام میں وسائل جو ہیں ان کے منصفانہ تقسیم سے ہے کہ جسٹس سسٹم ہے ہر ایک کو سب کچھ ملے گا اور اس کی جو تقسیم ہے اس کے اعتبار سے ان احادیث کو ہم سامنے لے کے آئیں گے جن کے بارے میں یہ سامنے آتا ہے کہ وہ بے مثال ہے ان کی مثال پہلے کبھی نہیں ملے تو پہلی حدیث جو اس زمن میں آتی ہے وہ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخری دور میں مہدی پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ ان پر خوب بارش برسائے گا اور زمین اپنی پیداوار باہر نکال دے گے اور وہ لوگوں کو مال یقصہ طور پر دیں گے ان کے زمانہ خلافت میں مویشیوں کی کسرت اور امت کی عظمت ہوگی وہ خلافت کے بعد سات سال یا آٹھ سال زندہ رہے گے یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہر طرح کی جو معاشی بہران پیدا ہو جائیں گے وہ حل ہوگے اللہ عز و جل جو ہے پانی دیں گے جو ایک بہت بڑی نعمت ہے بارانی پیداوار اور پھر پانی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ایریگیشن سسٹم کے لیے ایون نورت امریکن ریجنز میں جہاں پہ پانی کی کسرت ہے وہاں پر ایسے بہت سارے علاقے ہیں جو سنو پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر سنو زیادہ ہوگی تو پھر پیداوار اچھی ہوگی سنو کم ہوگی تو پہاڑوں پہ برف کم جمعے گی پانی کم آئے گا تو پھر ڈراؤٹ ہوگا تو اسی لیے پانی جو ہے نا ایک بہت ضروری چیز ہے اسی طرح جو ہے یہاں پہ بڑے بڑے جو لیکس ہوتے ہیں بڑے بڑے طالاب ہوتے ہیں ان میں اگر پانی کی کمی واقع ہو جائے تو ان کا جو ہے وہ لیول نیچے چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے کام جن کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں ہو سکتے تو پانی کی پیداوار جب خوب ہوگی پانی جب خوب برسے گا تو زمین پر پیداوار خوب ہوگی اور وہ بھی اللہ کا کرم ہے یہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں کہ پانی خوب پڑے گا تو پیداوار اچھی ہوگی یہ تو اللہ کی ہاتھ میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی پانی بھی دیں گے پیداوار بھی دیں گے اور پھر لوگوں میں مال بھی یقصہ تقسیم ہوگا تو جو بیسک نیسیٹیز آف لائف ہیں وہ سب اس کو ایکسس کر سکیں گے پھر مویشیوں کی قصرت بھی ہوگی یعنی وہ جانور جن کو آپ دودھ کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کیٹلز ہیں اسی طرح وہ جانور جو آپ کنزیوم کرتے ہیں جن کا گوشت وہ جانور ہوگئے اسی طرح امت کی عظمت بھی ہوگی سبحان اللہ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے دور حکومت میں لوگوں کو مجسر آئیں گی یہ اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اچھا اگلی روایت دیکھتے ہیں اسے بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف و استراب کے زمانے میں بھیجے جائیں گے یعنی کہ جب امت میں آپس میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہوگا تب وہ بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے یوں کہ آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا امپورٹن فیکٹر ہے کہ جسٹس سسٹم جو ہے وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے اسپیشلی مسلم ممالک میں تو وہ جسٹس سسٹم کو پریویل کریں گے اور جسٹس کو انفورس کریں گے تو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ان سے پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی اب عدل سے بھر جائے گی ظلم ختم ہو جائے گا زمین اور آسمان والے ان سے خوش ہوئیں گے اور وہ لوگوں کو مال یکسان طور پر دیں گے یعنی اپنی عطا میں وہ کسی سے امتیاز نہیں برتیں گے کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے اور وہ وزیر کا بیٹا ہے اور وہ کسان کا بیٹا ہے نا نا سب کو یکسان طور پر عطا فرمائیں گے اچھا اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں کو استغناء و بینیازی سے بھر دے گا یعنی لوگ سیٹس فائز ہوں گے لوگ کنٹینٹ ہوں گے ان میں ہرس نہیں ہوگی کہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے وہ کنٹینٹ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ بڑا کرم فرمائیں گے کہ دل لوگوں کے استغناء اور بینیازی سے بھرے ہوئے ہوں گے اور بغیر امتیاز و ترجیح کے ان کا انصاف سب کو عام ہوگا یعنی امام مہدی کا جو انصاف ہے وہ سب کے لئے ہوگا سب کے لئے ایک سے اصول ہوں گے ایک سے رولز ہوں گے وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ عام اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے اس اعلان پر اللہ اکبر یعنی ہمارے وزراء اور ہمارے جو عمراء ہیں ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ایکسیسبل بھی نہیں ہیں اگر ہم ان کے پاس جانا چاہیں تو اتنے سارے لوگوں سے گزر کے ان تک پہنچنا پڑتا ہے اور یہاں اعلان ہوگا کہ جس کو حاجت ہو مال کی کسی قسم کی وہ امام مہدی کے پاس خود بے جھجک چلا آئے تو مسلمانوں کی جماعت میں سے بجز ایک شخص کے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا اللہ اکبر مہدی اس سے فرمائیں گے اچھا ایک کام کرو تم خازن کے پاس جاؤ جو خزانچی ہوگا جو ٹریجرار ہوگا اس کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ مہدی نے مجھے مال دینے کا تمہیں حکم دیا ہے تو یہ شخص خازن کے پاس پہنچے گا جو خزانچی ہوگا تو خازن اس سے کہے گا اپنے دامن میں حضب تمنا بھر لے اللہ اکبر چنانچہ وہ حضب خواہج دامن میں بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا تو اسے اپنے اس عمل پر ندامت ہوگی اور اپنے دل میں کہے گا کیا امت محمدیہ میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں یا یوں کہے گا میرے ہی لیے وہ چیز اتنا کافی ہے جو دوسروں کے واسطے کافی و وافی ہے اس ندامت پر وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے مال قبول نہیں کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا ہم دے دینے کے پاس واپس نہیں لیا کرتے اللہ اکبر یعنی اتنا خوبصورت دور ہوگا امام مہدی عدل و انصاب اور احسان و عطا کے سات آٹھ یا نو سال زندہ رہیں گے ان کی وفات کے بعد زندگی میں کوئی خیر یعنی لطف زندگی باقی نہ رہے گا یعنی اتنے خوبصورت دور کے بعد پھر اس دور کو یوں برقرار رکھنا کس کے ہاتھ میں ہوگا اچھا بارہ اللہ عز و جل کا ان پر خاص کرم ہوگا اس لیے ان کے دور میں جو ہے اللہ عز و جل کائنات میں ایک ایسا نظام قائم کریں گے کہ لوگ اس نظام کو پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں کر پائیں گے اللہ کی مرضی جس کے ہاتھ سے جو چاہے کرا دے یعنی ایسا ایسا زمانہ ہوگا کہ لوگ لینے کے بعد بھی یہ ندامت ہوگی یہ گلٹ ہوگی اب تو جتنا چاہے دے دونا لوگوں کے پیٹے نہیں بھرتے اچھا اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے المسند میں روایت کیا ہے امام احمد بن حنبل نے اس کی دو سندوں سے اس کو دو حدیثوں میں روایت کیا ہے پھر امام حیسمی جو ہے اس کو مجمع الزوایت میں نقل کرتے ہیں اگلی حدیث حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہدی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ان کی مدت خلافت کم ہوئی تو سات برس ہوگی ورنہ آٹھ یا نو سال ہوگی وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح اس سے پہلے ظلم جور سے بھری ہوئی تھی جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں انہوں نے ظلم دیکھا ہے وہ جانتے ہیں یہ کتنی امپورٹن چیز ہے اور جن لوگوں نے انصاف دیکھا ہے وہ جب ظلم دیکھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی امپورٹن چیز ہے کہ ظلم کا ختم ہونا اور انصاف کا قائم ہونا اس حدیث کو امام حیسمی نے مجمع الزوائد میں اس کو جمع کیا ہے اور امام بزار کہتے ہیں کہ اس کے جو رجال ہے وہ رجال السقات ہے یعنی سقہ ہے اس کے رجال اگلی حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لبہ لب بھر بھر کے تقسیم کرے گا شمار بھی نہیں کرے گا یعنی سخاوت اور دریا دلی کی بنا پر شمار کیے بغیر کسرت سے لوگوں میں عطیات تقسیم کریں گے اور قسم ہے اُس ذات پاک کی جس کی قدرت میں میری جان ہے کون کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہتے ہیں بطحقیق غلبہ اسلام کا دور جب اسلام کے غلبے کا دور ہوگا اور یہ دور ضرور لوٹے گا یعنی امر اسلام مضمحل ہو جانے کے بعد ان کے زمانے میں پھر سے فروغ حاصل کرے گا یعنی ایک دور آئے گا مسلمانوں پر جب اسلام جو ہے وہ بلکل کمزور ہوگا اور دبایا جائے گا پھر اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا کی ابرے گا اور چھا جائے گا تو یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں امام بزار کہتے ہیں وَرِجَالُهُ رِجَالٌ صَحِحٌ اس کے جو رجال ہیں وہ درجہ صحیح پر رجال ہیں امام بزار کا قول ہے اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرق میں روایت کیا ہے اور امام حیسمی نے اس کو مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے اور امام نعیم بن حمد نے اس کو الفتن میں روایت کیا ہے اگلی روایت دیکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک مہدی ہوگا ان کی مدد خلافت اگر کم ہوئی تو سات یا آٹھ یا نو سال ہوگی میری امت ان کے زبانے میں اس قدر خوشحال ہوگی کہ اتنی خوشحالی اسے کبھی نہ ملی ہوگی آسمان سے حضب ضرورت موصلہ دھار بارش ہوگی اور زمین اپنی تمام پیداوار کو اگا دے گی ایک شخص کھڑا ہو کر مال کا سوال کرے گا تو مہدی کہیں گے اپنی حضب خواہش خزانے میں سے جا کر خود لے لے اللہ اکبر ایسا خوبصورت دور ہوگا ایسا خوبصورت دور ہوگا اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے اور امام حیثمی نے مجبع الزوایت میں روایت کیا ہے یعنی اتنا خوبصورت دور ہوگا کہ اپنی مرضی سے چاہے جتنا لے لے اور ٹرسٹ ہوگا کہ کوئی اپنی ضرورت سے زیادہ بھی نہیں لے گا اس آدمی کا بھی ہم حال پڑ چکے ہیں جو لے گا تو وہ نادم ہوگا کہ میں نے کیوں لے لیا تو ایسا خوبصورت دور ہوگا کہ لوگوں میں ایک فیلنگ ہوگی ایک احساس ہوگا جو آج کل لوگوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے احساس اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت اشارت فرمایا آپ نے فرمایا کہ میری امت میں مہدی ہوگا جو کم سے کم سات سال ورنہ نو سال تک رہے گا ان کے زمانے میں میری امت اتنی خوشحال ہوگی کہ اس سے قبل کبھی ایسی خوشحالی نہ ہوئی ہوگی زمین اپنی ہر قسم کی پیداوار ان کے لیے نکال کر رکھ دے گی اور کچھ بچا کر نہ رکھے گی اور مال اسے زمین میں کھلیان میں اناج کے ڈھیر کی طرح پڑا ہوگا حتیٰ کہ ایک شخص کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے مہدی مجھے کچھ دیجئے وہ فرمائیں گے جتنی تیری مرضی میں آئے اٹھا لے اللہ اکبر جیسے اناج پڑا ہوتا ہے نا اناج کے ڈھیر کبھی آپ نے دیکھے ہوں کسانوں کے پاس یہ ایک امبار لگا ہوتا ہے جب فصل کٹی ہے اور جو ٹریکٹر بغیرہ سے جو کٹی ہے تو وہ تو ایسے بڑے بڑے پانا لگے ہوتے ہیں گرینڈریز میں پھر ان کو سٹور کرتے ہیں تو اس طرح مال پڑا ہو جتنا چاہے اٹھا لے مرضی تیری ایسا مال پڑا ہو سبحان اللہ اس روایت کو ابن ماجہ نے سنن میں روایت کیا یعنی سہا ستہ کے درجے کی روایت ہے امام حاکم نے اس کو المستدرق میں روایت کیا ہے اور امام ابن ابی شہبہ نے اس کو المصنف ابن ابی شہبہ میں روایت کیا ہے اور اس کو ابو عمر والدانی نے السنن الواردہ فی الفتن میں روایت کیا ہے اچھا اگلی روایت لیتے ہیں اگلی روایت جو ہے اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وقوع حوادث کے خیال سے آپ سے پوچھا کہ آپ کے بعد کیا ہوگا آپ نے فرمایا میری امت میں مہدی ہوگا جو پانچ سات یا نو تک حکومت کرے گا زید راوی حدیث کو ٹھیک مدت میں شک ہے میں نے پوچھا کہ اس عدد سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا اس عدد سے مراد سال ہیں ان کا زمانہ ایسی خیر و برکت کا ہوگا کہ ایک شخص ان سے آ کر سوال کرے گا اور کہے گا کہ اے مہدی مجھے کچھ دیجئے مجھے کچھ دیجئے آپ نے فرمایا امام مہدی ہاتھ بھر بھر کر اس کو اتنا مال دے دیں گے جتنا وہ اٹھانے کی استطاعت رکھتا ہوگا یعنی بندے کے اٹھانے کی استطاعت جتنا مال دیں گے کوئی پچاس کلو اٹھا لیں کوئی ساٹھ کلو اٹھا لیں کوئی بیس کلو اٹھا لیں اللہ اکبر اس حدیث کو امام ترمیزی نے جامعہ الصحیح میں روایت کیا ہے حادہ حدیث حسن درجہ حسن پر پہنچی بھی روایت ہے اور امام ترمیزی نے اس کو جامعہ الصحیح میں روایت کیا ہے پھر اس کو امام احمد بن حنبل المسند امام احمد بن حنبل میں لے کر آئے یعنی اتنا خوبصورت دور ہوگا نا میرا بھائی اتنا خوبصورت دور ہوگا کیونکہ اس سے پہلے ایسے فتنے اٹھیں گے ایسے فتنے اٹھیں گے کہ انسانیت تباہ ہو جائے گی انسان تباہ و برباد ہو جائیں گے اس لئے اللہ عزوجل پھر انسانوں کو نوازیں گے حد تنگی کے بعد مشکل کے بعد آسانی ہے اور بے شکل مشکل کے بعد آسانی ہے تو اللہ عزوجل اپنے مخلوق پر ظلم نہیں کرتے کبھی اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم